ہیلو فرنڈز کیسے آپ لوگ فرنڈز سوشان سنگھ راجپوت کیس میں ایڈوکیٹ ویویکا ننگوپتہ نے ایک اور چوکانے والا شاکنگ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا کھلاستہ کیا ہے وہ کھلاستہ کیا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں ایڈوکیٹ ویویکا ننگوپتہ کو کیوں اتنی ایپورٹنس دے رہا ہوں ان کی باتوں کو کیوں اتنی اہمیت دے رہا ہوں تو میں بتا دوں کہ ایڈوکیٹ ویویکا ننگوپتہ وہ آدمی ہے جنہوں نے صرف بیان ہی نہیں دیے ہیں انہوں نے اپنے بیان کو جا کے درج کروایا ہے سی بی آئی کے پاس جا کر اور ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیان دیتے ہیں لیکن اپنے بیان کو اپنے سٹیٹمنٹ کو درج نہیں کراتے سی بی آئی کے پاس جا کر اور ٹھوس ثبوت نہیں دیتے تو اگر آپ بیان دیتے ہیں لیکن اس بیان کو اگر آپ درج نہیں کراتے سی بی آئی کے پاس جا کر ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ تو اس بیان کا کوئی معنی نہیں ہوتا لیکن ایڈوکیٹ ویویکا ننگوپتہ نے نہ صرف بیان دیے ہیں انہوں نے بیان اور سٹیٹمنٹ کو جا کے درج بھی کروایا ہے سی بی آئی کے پاس جا کر اور ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ دوسری بات ایڈوکیٹ ویویکا ننگوپتہ جی ایک وکیل ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ سبوتوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے کیا امپورٹنس ہوتی ہے سٹیٹمنٹ دینے کا کیا انجام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کانون کے جانکار ہیں تو یہ سب باتیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور وہ جو بھی بولیں گے بہت ہی جمہداری کے ساتھ بولیں گے ریسپانسیبیٹی کے ساتھ بولیں گے تو اب میں ایک کھلا سے پہ آتا ہوں فرنڈز ویکارنن گپتہ نے حالی میں ایک ٹویٹ کیا تھا اور حالی میں کچھ انٹرویوز میں انہوں نے کہا ہے کہ سشان سنگھ راجپوتھ ماملے سے جڑے بارت تیرے لوگ ایسے ہیں جن میں سے دس لوگوں کی موت آلریڈی ہو چکی ہے دس لوگ آلریڈی مارے جا چکے ہیں لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو کہ ابھی زندہ ہے اور وہ سی بی آئی کے ٹچ میں ہے وہ سیکیورڈ ہے اور سیف ہے اور وہ آدمی ایک امپورٹنڈ رول پلے کر سکتا ہے اس پورے ماملے میں ایسا ایڈوکیٹ ویکارنن گوپتہ کا کہنا ہے اور ایک بات انہوں نے کہی ہے بہت ہی امپورٹنڈ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ماننا ہے ان کا ایسا ماننا ہے کہ سی بی آئی کاتل کو جانتی ہے لیکن وہ اس لیے سمیلے لے رہی ہے اس لیے وہ دیری لگا رہی ہے کیونکہ وہ کاتل کے پیچھے جو برین ہے جو کانسپیریٹرز ہیں ان کو وہ ڈھوڑنا چاہتی ہے اس پرابلم کو وہ حل نکالنا چاہتی ہے انٹائر جو شریعت کاری ہیں جن کے تار صرف انڈیا میں نہیں باہر بھی جیورے ہو سکتے ہیں ایسا ایڈوکیٹ ویکارنن گوپتہ کا ماننا ہے تو جو سی بی آئی ہے یہ پورے گتھے کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے اس لیے دیر ہو رہی ہے وہ نہیں چاہتی کہ کاتل یا جو کلپریٹ ہے وہ ایرسٹ ہونے کے بعد بیل پر چھوٹ جائے اس لیے وہ تھوز سبوت اکٹھا کر رہی ہے تھوز سبوتوں کے ساتھ وہ چارج شیٹ فائل کرنا چاہتی ہے کوٹ میں جانا چاہتی ہے اور ایرسٹ کرنا چاہتی ہے اس لیے دیری ہو رہی ہے ایسا ایڈوکیٹ ویکارنن گوپتہ کا ماننا ہے یعنی کہ وہ انٹائر جو پورا کنیکشن ہے جو پورا شریعت ہے اس کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے تھوز سبوتوں کے ساتھ ایسا ایڈوکیٹ ویکارنن گوپتہ کا ماننا ہے تو یہ دو ایمپورٹنٹ جانکاری مجھے دینی تھی اور آگے جیسے جیسے انفارمیشن آتے رہیں گے میں آپ کو دیتا رہوں گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیجئے کیونکہ سشان سین راجپو سے جوری جو بھی انفارمیشن آتی رہے گی میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا اور آپ کو انفارمیشن ملتے رہیں گے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں با بائی